دیکھتا ہوں کہ پانچ ہمارے بندے ایک شپ میں قید ہیں سڈان میں آج میں نے کھل کے بات کیا انٹرپول سے اور میں نے کہا ہم دیتے ہیں آپ کو فورس آپ باہر کی فورس ملائیں انٹرنیشنل وارٹر پہ جہاز ہے ہم مل کے ایکشن کرتے ہیں تو میری ایک اپیل ہوگی سارے سیاستدانوں سے دیکھیں ایک جنگ جیتیت قریباً آپ نے واران ٹیر اور یہی کچھ سیاستدان جو آج کل بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ٹیررزم پہ وہی لوگ کہتے تھے کہ تالبان اچھے لوگ ہیں زالمان اچھے لوگ ہیں آج وہ کیوں نہیں دوبارہ بناتے ہیں میں کہوں تو وہ ساری ٹیپ پر ریچ دوبارہ چلا دوں دیکھیں ایک بیان ہونا چاہیے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ تالبان زالمان ہیں پہلے بھی کھا آج بھی کھا دمکیاں بھی آتی ہیں ہمارے بہت سے لوگ شہید ہوئے ہماری فوج کے جوانوں نے اپنی جان کو نظرانہ دیا کیا ان کو ڈنائی کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان لیکن صرف آج اسی سوپے میں امن ہے جنگ کے درمیان میں کیوں نہیں لوگ گئے وہاں پہ کیوں نہیں درنا مارا جب ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے ایکشن لے لیا ہے تو مدان تھوڑا خالی ملا تو نارے وادی یار فر گاڈ سیک آپ کی سڑکوں سے ڈپلم ایسی ختم نہیں ہوتی ہے let's work together work for پاکستان کسی جگہ پہ دنیا میں ہمیشہ foreign policy اور security کے policy سے بات نہیں ہوتی ہے جو مجھے پتا ہو سکتا ہو سیاسدان کو نہ پتا ہو کہ انٹرنل چیزیں کیا ہیں تو میری ان سے اپیل ہوگی کہ زبان جو ہے بد زبانی بند کریں enough is enough ہر وقت پریزنٹ کے مطلب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں دو تین نام ان کو لے کر رہے ہوتے ہیں میرا میڈیا سے بھی request ہوگی سر آپ خود کہیں کہ خبر پختنخواہ دشتگلدی عزت میں اور زیادہ نقصان جو ہے خبر پختنخواہ میں ہوئے دیکھیں بات سنیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ لیکن ترقیادی کام جو ہے پنجاب میں اور سن میں زیادہ ہو رہے ہیں ہمارا خبر پختنخواہ میں کم ہو رہے ہیں میں اس پہ عرض کروں کہ ہماری عوام جو ہے اس صوبے گی یہ ویجور بھی ہے بہادر بھی ہے اور امن پسندی اور جتنا امن پسندی کا مزارہ اور صبر کا مزارہ میرے ان بہن بھائیوں نے پختنخواہ سے کی ہے کسی نے نہیں ہر گھر سے لا شکی ہے لیکن چہرے پہ ان کا ایک ہی ہے جو ایک چیز ہوتی ہے جس میں آپ کو ایک لگتا ہے کہ جرت ہے پاکستان کے لیے محبت ہے آپ دیکھیں پاکستان کے انفرمیشن مینسٹر جوان سالہ بیٹا شہید ہوتا ہے اور زیادہ دن پھر وہ مزان جنگ میں جاکنے کے سلاب دیان دے رہا ہے ایسے لوگ ہیں ہمارے بھی اچھے ہاں میں بالکل آپ سے